کیپنل ٹاک کے یہ جو بیس سال ہیں اس دوران بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ہم نے سواد کے شہر منگورہ میں جا کے ایک لائیو شو کیا اور اسی دن وہاں جو ہمارے ایک ساتھی تھے جیو نیوز کے جو کارسپوننٹ تھے سواد میں موسیٰ خان خیل ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کی شہادت کی رات ہم نے منگورہ سے ایک لائیو شو کیا اور اس لائیو شو میں پہلی دفعہ ملالا یوسف زائی جو ہیں وہ کسی ٹی وی چینل کی سکرین پر نظر آئیں اور ملالا یوسف زائی کی اس وقت کیا عمر تھی اور ان کی ساتھ ہماری کیا باتیں ہوئی تھی ذرا دیکھئے آپ پرعظم ہیں کمیٹڈ ہیں کہ آپ نے علم ضرور حاصل کرنا ہے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا اگر مجھے کسی یعنی ایک ایسی جگہ ہو جہاں میں زمین پر بیٹھوں جہاں بیٹھنی کی جگہ بھی نہیں ہو لیکن جہاں مجھے تعلیم یعنی جہاں مجھے تعلیم دی جائے گی تو میں وہاں ضرور تعلیم حاصل کروں گی جس طریقے سے بھی ہو جہاں سے بھی ہو یعنی مجھے اپنی تعلیم حاصل کرنی ہے اور کرنی ہے اور آپ کسی سے نہیں ڈرتی کسی سے بھی نہیں ڈرتی اس کے بعد بھی ملالا یوسف زائی دو تین دفعہ ہمارے شوز پہ آئیں اور اس کے بعد پھر ان پر حملہ ہو گیا اور پھر وہ بیرونہ ملک چلے گئیں جب آپ اگلی کتاب لکھیں گی تو اس میں آپ یقیناً لکھیں گی کہ جب آپ چھ سال کے بعد پاکستان واپس آئیں اور آپ نے پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا آج آئی ہوں یہاں پہ تو بہت خوش ہو اور انشاءاللہ مستقبل یہی ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم کے لئے کام کریں گے ہم یقینی بنایں گے کہ پاکستان کی ہر بچی کو علا تعلیم ملے وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکے وہ اس معاشرے کا حصہ بن سکے